اسلام علیکم دوستو پروفیسر کی ملیقہ صاحب کے حدمت میں آذر ہے آج کا ہمارا ٹاپک ہے بواسیر بواسیر ہوتی کیوں ہے؟ اس کی علامات کیا ہیں؟ کہ کیسے پتا چلے کہ بواسیر ہو چکی ہے؟ اور اس کا علاج کیا ہے؟ آج یہ تینوں چیزیں آپ کو میں تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا ایک ہی جگہ پر زیادہ دیر تک بیٹھے رہنے سے یا جگر کے فیل کی سستی اور کمزوری کی ویرہ سے تیز مرچ مسالے اور ایسی گزائیں کھانے سے جو قبض پیدا کرتی ہیں یا بادی اور ریا پیدا کرنے والی گزائیں کھانے سے جب ان کا کسرت سے استعمال کیا جائے تو ان کے نتیجے میں مرز بواسیر لاحق ہو جاتا ہے مرز بواسیر میں ہوتا کیا ہے؟ کہ جو مقد ہے مقد کے دھانے پر دباؤ بڑھتا ہے دباؤ بڑھنے کی ویرہ سے وہاں پر رگوں کے اندر بلڈ جو ہے وہ رک جاتا ہے وہ واپس نہیں جا پاتا جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ بلڈ وہاں پر رک کر تو وہ مسوں کی صورت میں وہ رگیں ایک مسوں کی صورت اختیار کر لیتی ہیں اور جب بواسیر کا جو مریض ہوتا ہے وہ رفع عجد کے لیے جاتا ہے تو دباؤ بڑھنے کی ویرہ سے اگر وہاں پر مسے ہو چکے ہیں اور دباؤ بڑھنے کی ویرہ سے کیا ہوتا ہے کہ پکھانا سخت ہوتا ہے اور وہاں پر زور پڑھنے کی ویرہ سے وہ مسے پھٹ جاتے ہیں جس کی وجہ سے خون جو ہے وہ بہت زیادہ مقدار میں خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے اکثر خون کی کمی ہو جاتی ہے اور خون کی کمی کے نتیجے میں جو مرض ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ ہونا شروع ہو جاتے ہیں جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ دن بہ دن مریض کی جو بھوک ہے وہ مدھوم ہو جاتی ہے مدہ کمزور ہو جاتا ہے کھانے پینے کو دل نہیں کرتا جسم جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے دماغ وہ کمزوری کی طرف چلا جاتا ہے خون کی کمی کے نتیجے میں جو کمزوریاں ہوتی ہیں کمزوری والے جتنے امراض ہیں وہ ساری کے سارے آگی رہتے ہیں وجہ کیا ہے دائمی قبض جب تک دائمی قبض کو دور نہیں کیا جائے گا تب تک بواسیر ٹھیک نہیں ہوگی اور جب تک بواسیر ٹھیک نہیں ہوگی تو اسی طرح سے جسم سے خون خارج ہوتا رہے گا اور مریض جو ہے وہ بہت زیادہ تکلیف برداش کرتا ہے اس مرس کے نتیجے میں کیونکہ جب مسے پھٹتے ہیں تو وہ ایک جو سکن کے پھٹنے کی جو ایک تکلیف ہوتی ہے وہ ناقابل برداش ہوتا ہے لیکن مریض وہ بہت مشکل کے ساتھ وہ بیچارہ جب بلیڈنگ ہوتی ہے تو اس کے بعد اس وقت اس مریض کو واشوم میں کھڑا ہونے میں بھی بڑی دکت ہوتی ہے اس کی ٹانگیں کام بری ہوتی ہیں جو مریض ہمارے پاس آ کر جو ہمیں بتاتے ہیں کہ حکیم صاحب ہمیں کیا کیا محسوس ہوتا ہے ان کی ٹانگیں کہاں پر ہی ہوتی ہیں ٹانگیں ایسے ہو جاتا ہے جیسے وہ وزن ہی نہیں اٹھا رہی جسم کا تو یہ بواسیر ایک بہت ہی نامراد مرز ہے اکثر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کئی جگہوں پر دیکھا ہوگا کہ بواسیر کا فری علاج کیا جاتا ہے یا بواسیر کی دوائی فری حاصل کریں تو میں نے ان لوگوں کے پاس آج تک کسی مریض کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا کہ جو وہاں پر جا کر فری دوائی حاصل کریں کیونکہ پیارے بھائیو آج ایک آپ کو بات سمجھاؤں گا جو شاید آپ کی زندگی بدل دے گی اور آپ کے زندگی میں کام آئے گی کہ اگر کوئی بھی معالج وہ چار سال سٹڈی کرتا ہے جیسے کہ طبیب چار سال پڑھنے کے بعد اس کو ریجسٹریشن ہوتی ہے اس کی اعزاد طبیب کونسل کے اندر اس کے بعد اس کو دو سال ہاؤس جوب کرنے کے بعد ڈپلومہ ملتا ہے کہ وہ خود پریکٹس کر سکے تو ان مراحل سے مطلب چھ سال ایک بندہ صرف ٹیکٹیکل لائف میں رہا ہے اس کے بعد وہ کسی مرس کا علاج کرتا ہے تو میں آپ کو یہ نسخہ تو بتا دوں گا لیکن کیا آپ کو صرف دائمی قبض ہے یا آپ کا صرف میدہ کمزور ہے یا جو صرف انتنیوں کی جو پہلا ٹیلی ٹک مومنٹس ہوتی ہیں کیا صرف وہ سلو ہو چکی ہیں یا جسم کے اندر آپ کے نظامیں نظامیں خوشکی پیدا ہو چکی ہے جس کے نتیجے میں آپ کو جو مقدق والی جگہ پر جلن اور درد محسوس ہو رہا ہے یا بقاعدہ آپ بواسیر کے مریض بن چکے ہیں یہ صرف ایک کوالی فائیڈ طبیب ہی بتا سکتا ہے تو ایسے ہی کوئی بھی نسخہ کتاب سے لوگ اٹھا کر تو بتانا شروع کر دیتے ہیں وہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ غلط بات ہے جس طرح سے نہیں کرنا چاہیے آج یہ چار اجزاء ہیں ہمارے سامنے جس میں ہمارا پہلا جز ہے مصبر دوسرا جز ہے کوربہ شمی یہ خون کو روکنے میں فوری طور پر خون کو روکنے میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے یہ بہت ہی لا جواب ہے کچھ تاقیق سے بھی زیادہ اس کے نتائج ہیں تیسرے نمبر پر ہے تخم مولی یہ تخم ترب بھی اس کو کہتے ہیں یہ تخم مولی ہے اور چوتھے نمبر پر ہے ہمارا یہ ریوندہ سارہ یہ چاروں اجزاء ملا کر آج آپ کو جو ہمارے دعا خانہ پر بواسیر کے لیے ہم ایک نسخہ نہیں بواسیر کے لیے ہم تین سے چار نسخہ جات بناتے ہیں ایک ایک کر کے آپ کو سارے متعارف کرواؤں گا کون سا نسخہ کس بواسیر کو ٹھیک کرتا ہے وہ بھی ساتھ آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے ہم اپنی اس چکی کے اندر اس گرینڈر کے اندر اس مصبر کو ڈالیں گے تو یہ مصبر اس کے اندر ہم نے ڈالنا ہے دوسری چیز ہے یہ کاربا شمی یہ تھوڑی تھوڑی یہ ہمارے دعا خانہ پر تو یہ کلوں کی مقدار میں یہ تیار ہوتا ہے لیکن یہ تھوڑی تھوڑی مقدار میں تیار کر کے بتانے کا مقصد یہ اپنے ان سٹوڈنٹس کو جن کو میں کالج میں پڑھاتا ہوں کیونکہ میرا سبجیکٹ علم العدویہ ہے دوائیوں کا علم سکھانا میرا سبجیکٹ ہے کالج کے اندر تو یہ اپنے سٹوڈنٹس کو تھوڑی مقدار میں چونکہ انہوں نے برانا شروع کرنا ہے ابھی تو تھوڑی تھوڑی مقدار میں یہ ان کو سکھانے کے لیے یہ سارے نسخہ جات میں یہ ایک سیریز کا آغاز کر رہا ہوں دوسرے نمبر پر ہے کاربا شمی یہ کاربا شمی اس کے اندر میں لائیں گے تیسرے نمبر پر ہے یہ تخم ترب یعنی تخم مولی مولی کے تخم بیج جن کو کہتے ہیں اور چوتھے نمبر پر ہے ہمارا یہ ریوندہ سارا یہ چاروں چیزیں اس کے اندر ہم نے شامل کر دی ہیں اب ہم ڈکن کو بند کریں گے اور اپنے اس نسخہ کو پیس لیں گے جی دوستو تو اب ہمارا یہ نسخہ یہ پسا گیا ہے اس کی پسواری کمپیٹ ہو چکی ہے یہ بیٹا ادھر آو یہ اس کو اٹھا کر اس کے اندر انڈیل دو انڈیل دو بس ٹھیک ہے نیچے رکھو اس کو بھی صاف کر کے اچھی طرح تو اس پلیٹ میں دا کر مجھے دو اس کو نیچے رکھ لو اور صاف کر کے اس پلیٹ میں مجھے ڈال دو جی دوستو تو یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت رنگ کا یہ ہمارا یہ حبے بوا سیر کا جو نسخہ ہے یہ تیار ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر بلکل بھی کوئی ضرع نہیں رہ گیا اس کی پسوائی آپ نے جو ہے وہ اچھی طرح سے کرنی ہے اور بزار سے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں جہاں سے دوائیاں لیتے ہیں ادھر سے ہی پسوائی لیتے ہیں وہ تو مجبوری کی حالت میں ہوتا ہے لیکن اس کے لئے بھی آپ جہاں سے بھی گرائنڈ کروایا کریں تو جو چکی ہے اس کو اچھی طرح سے صاف کروا لیا کریں تاکہ صرف جو آپ نسخہ پسوائی رہے ہیں صرف وہی آپ کو ملے جو پہلے پیسا گیا ہے اس کا بھی کچھ حصہ اگر شامل ہو جائے تو آپ کے نسخے میں پھر فرق آ جائے گا اس کے اجزاء میں فرق آ جائے گا جس کی وجہ سے وہ فائدہ نہیں کرے گا اس نسخے کو کیسے استعمال کرنا ہے پانسو ملی گرام جو آدھا گرام کہہ لیں یا چھوٹی چائے والی آدھی چمچ یہ میں تو اندازہ ہے اتنی سی مقدار میں صبحوں اور شام کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے بعد پانی کے ساتھ اس کو استعمال کرنا ہے اس کو استعمال کرنے سے کیا ہوگا کہ انتڑیوں کے اندر جو فضلہ ہے ایک تو وہ نرم ہو کر نکلے گا جس کی وجہ سے جو فضلہ خارج ہوتے وقت جو مسوں میں درد جلن اور تکلیف ہوتی ہے یا مسے پھٹنے کی ویرس جو بلیڈنگ ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی دوسرا کیا ہوگا کہ جب انتڑیاں فضلے سے صحیح طرح سے پاک ہو جائیں گی تو جو تافن اٹھتا ہے انتڑیوں کے اندر جو ہوا بنتی ہے جو بادے مخالف کی صورت میں خارج ہوتی ہے اور مسوں میں تکلیف پہنچاتی ہے اٹھتے بیٹھتے وقت تکلیف ہوتی ہے تو وہ نہیں ہوگی اس کے ساتھ لوگ صرف بواسیر کا ہی علاج کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ کچھ پندرہ دن آپ نے دوائی استعمال کی بواسیر ٹھیک رہی پندرہ دن جو ہی دوائی چھوڑی دوبارہ سے بواسیر ہو گئی تو ایسا کیوں ہوتا ہے یہ ہے وہ بات جو اصل نقطہ جس کے لیے آپ کو ساری تمہید میں نے باندھی ہے تاکہ آپ کو یہ سکھا سکوں کہ صرف نسخہ تو میں نے بنا کر دکھا دیا ہے یہ بواسیر کا نسخہ بنا کر دکھا دیا ہے اس کو استعمال کریں گے با آپ کی بواسیر ٹھیک ہو جائے گی لیکن دوبارہ سے بواسیر نہ ہو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو آپ کے جھگر کا فیل کمزور ہو چکا ہے سفرا جو انتڑیوں میں صحیح نہیں گر رہا جو جھگر سے گرنا چاہیے اور فضلہ خارج ہونا چاہیے اس کے لیے تقویت جھگر کے لیے ساتھ آپ نے دوائی استعمال کرنی ہے جھگر کو طاقت دینے کے لیے لازمی دوائی استعمال کرنی ہے جس کے نتیجے میں آپ کی خون کی کمی بھی پوری ہو جائے گی اور دوبارہ سے آپ کو دائمی قبض بھی نہیں رہے گی قبض تمام بیماریوں کی ماں ہیں ہر بیماری جب شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے قبض ہونا شروع ہوتی ہے اور قبض جو ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ تک جھگر کا فیل خراب ہونے کی ورہ سے یہ قبض کا مرس شروع ہوتا ہے سٹیپ بے سٹیپ یہ ساری باتیں آپ کو سکھاؤں گا انشاءاللہ یہ ساری تھیوری بھی اور پریکٹیکل بھی آپ کو کر کے دکھاؤں گا ایسا نہیں ہے صرف کتاب پکڑی آپ کو صرف بول کے بتا دیا نسخہ اس کا وجود ہی کوئی نہیں ہے یہ ہم نے بنایا ہے یہ کلوں کے حساب سے ہمارے دواخانہ پر بنتا ہے اگر کوئی بھی بھائی اپنی بواسیر کا علاج کروانا چاہتا ہے خواہ وہ مسوں والی ہے خواہ وہ بادی ہے خواہ وہ خون والی بواسیر ہے کسی بھی طرح کی بواسیر ہے جتنی مرضی پرانی ہو گئی ہے جتنے مرضی تکلیف میں ہے کوئی مریض ایک بار ہمارے پاس آجائے ہم اس کا معینہ کرنے کے بعد یا فون پر آپ اپنا معینہ کروانے تفصیل کے ساتھ آپ اپنی مرض بتائیں آپ کی تشخیص کرنے کے بعد آپ کے لیے جو بھی کورس تجویز کیا جائے گا وہ آپ کی زندگی کو خوشگوار بنائے گا کیونکہ آپ کی جو مرض ہے وہ جڑ سے ختم ہو جائے گی اسی طرح اگر آپ اور بھی کسی مرض میں مبتلا ہیں تو ہمارے دو نمبر ہیں 03015959598 0311103319 ان دو نمبر کے علاوہ ہمارا کوئی نمبر نہیں ہے اگر آپ کسی اور نمبر پر رابطہ کر کے کوئی دعائی منگوائیں گے اور آپ کے ساتھ دھوکہ ہوگا تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں ہماری ویب سائٹ ہے www.hakیمالیوقاس.com ہماری ویب سائٹ پر جا کر بھی آپ تمام ہماری پروڈکٹ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے بھی پرچیز کر سکتے ہیں نمبر پر کال کر کے ویڈیو کال کر کے بھی مجھ سے بات بھی کر کے اپنے مرض کی تشکیز کروا سکتے ہیں مشورہ کی کوئی فیس نہیں ہے مشورہ میں فری دیتا ہوں اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس گونت سیاہ ہے جوڑوں کے درد کا مرض کمر کے پٹھوں کی کمزوری جسم میں کسی بھی جوڑ میں درد ہے یوری کے سڑھ ہے آرے فیکٹر پوزیٹیو ہے گھنٹیا ہے تو اس گونت سیاہ کو منگوا کر استعمال کریں یہ آپ کی زندگی بدل دے گی نوجوان بوڑے بچے ہماری مائیں بہنیں کوئی بھی اگر دردوں کے مرض میں مرتلا ہے تو بلا ججک اس گونت سیاہ کو منگوایں اور اس کو استعمال کریں اسی کے ساتھ پروفیسر کیم علیوکاس کو اجازت دیجئے بہت جلد انشاءاللہ کسی اچھے نسکر کے ساتھ آپ کی حدوت پر آذر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ نگے بار